مہارت کی پاکستان مخالف پروپاگینڈا مہم بے انڈا کا بھارت میں پاکستان مخالف پروپاگینڈا میں ملوث نام نہاد بھارتی تھنگ ٹینک کے تمام بوڈ ممبران مصافی ہو گئے ساؤٹ ایشن ڈیموکریٹک فارم پاکستان کو حدق بنانے پارے تنکیدی پروگرامز کے لیے لابنگ کرتا تھا مہنگائی کی ستائی عوام پر پھر بجلی بام گرانے کی تیاریاں ایک روپے اسی پیسے فی یونٹ اضافے کی سفارش سینٹرل پاور پرشیزنگ ایجنسز نے کمیت قیمتوں میں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کیا دی بجلی قیمتوں میں اضافہ مہانہ پیول پرائز ایجسمنٹ کی مت میں کیا جائے گا کی ای ایس سی کی نجھکاری کیوں نہیں ہو سکتی لیبر یونین کی درخواستے مسترد سندھائی کوٹ نے پندرہ سال بعد فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست بزار عدالت تو مطمئن نہیں کر سکے نجھکاری کا مل غیر قانونی نہیں تھا جسٹس اکیل ابباسی کی سب براہی میں درکنی بنچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا نراجی میار جے یو آئی فی کا اسٹرائیل مردابات مارچ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضو رحمان قیادت کریں گے مارچ میں پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کے قائدین کو شرکت کی دعوت مارچ چار بجے مزار قائد کے سامنے شروع ہوگا کرونا مزید 54 افراد کی زندگیہ نگل گیا مجموعی امباد 11157 ہو گئی ایک روز میں 2333 نے کیسز رپورٹ ہوئے کیسز کی مجموعی تعداد 5,27,146 تک جا پہنچ چی کرونا میں مبتلا 4,88,686 سے حتیاب ہو چکے 2324 افراد کی حالت نازو حضر سلطان باغو کے 340 میں سالانہ ارس کی دو روزہ تقریبات شروع ملبر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے فول ٹروپ انتظامات سیزی ٹی وی چیمبرو سے مانی ٹرنگ ستر سے زائد دربار خادمین بھی ڈیوٹی پر محمود